ہلو رول بردار فراملی میں ہوں اپنے وقت کمال آنن سبی بھائیوں کو رام رام السلام علیکم وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح جائے جوان جائے کسان جائے بھولے نات کی چنتہ نہیں کسی بات کی ایک بار پھر حاضر ہے آپ کا اپنا بھائی کمال آنن دو راج ہے ویڈیو بڑی سپیشل ہاںڈا cb 350 honda cb 350 highness ہاںڈا cb 350 honda rs اس کے اندر ہم لوگ بھٹکتے رہتے ہیں کی اس کا leyst guard نہیں مل رہا اس کا some guard نہیں مل رہا اس کا backrest نہیں مل رہا اس کا mad guard extender نہیں مل رہا اس کا seat cover نہیں مل رہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی roll bullet پہ آؤ جینون آپ کو ساری پروڈیکٹس ملیں گے جس کے اندر آپ کو سٹینلس ٹیل کے پروڈیکٹس ملیں گے ہانڈا ہائنیس سی بھی تین سو پچاس بہت ہی بڑیا بائیک میں نے ایک خود چلائی ہونڈا ہائنیس میں یہ سارے بیک رسٹ میرے پاس ہیں جس میں ہونڈا کیریئر نام بی ایس کا سٹینلس ٹیل کے اندر میں کوئی بھی آپ کو جو آئیٹم دکھا رہا ہوں کوئی بھی ایکسیسرائیز دکھا رہا ہوں یہ سٹینلس ٹیل کی ہے یہ دیکھئے with carrier اس کے بعد یہ لیزر کے اندر یہ دیکھئے backrest بڑی بھاری ہے بھائی ہونڈا ہائنیس کی اور اس کے بعد اگر یہاں آگے چلتے ہیں بیٹھ کے آج ویڈیو بنانے کا بڑا اچھا مجھا ہے لیزر کٹنگ کے اندر یہ دیکھئے یہ بھی ہونڈا ہائنیس کی اور اس کے بعد سٹینلس ٹیل میں کروم کے اندر دوستوں ہونڈا ہائنیس کا یہ شاندر backrest ٹھیک ہے نام بی ایس اور ایکسیسری ڈاپ کلاس سٹینلس سٹیل یہ تو ہے ہماری ہونڈا ہائنس کی بیک ریسٹ اس کے بعد یہ ہونڈا آر ایس اور ہونڈا ہائنس کے سمگارڈ بڑے ہیوی ہیں یار ان کو اٹھاتے ہوئے نا یہ ہونڈا آر ایس کا بیک ریسٹ ہے اور سٹینلس سٹیل کا لائف ٹائم ورینٹی کے ساتھ ہے کہ رسٹ نہیں لگے گا رسٹ لگ گیا یہ اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم ایک سیکنڈ میں ریپلیس کر دیتے ہیں نو ایف اینڈ بٹ only 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 پنجاب کے جٹ اور اس کے بعد یہ دیکھئے اس کے اندر بلیک بھی ایویلیبل ہے ہونڈا آر ایس اور ہونڈا ہائنس میں سمگارڈ اب لیک گارڈ کی بات کرتے ہیں کریش گارڈ کی یہ دیکھیں دوستو یہ شاندار ویچ سلائیڈر سٹینلس سٹیل کا ہونڈا ہائنس کا لیک گارڈ ہے اور اس کی کوالیٹی اس کی ٹیسٹنگ ٹاپ کلاس ہو رکھی ہے کہیں سے کہیں تک آپ کو کوئی پرابلم نہیں آنے دیں گے اس میں دو برجن ہمارے پاس ہیں ایک تو سٹینلس سٹیل میں کروم ہے ایک سٹینلس سٹیل میں بلیک ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور ان کے سلائیڈرز جو ہے نا ان کی کوالیٹی بھی بڑی جاندار ہے بڑے ہیوی سلائیڈرز ہیں میں یہ ایک بار دکھا دوں کہ یہ لگنے کے بعد بھی کیسے لگتے ہیں اور سلائیڈرز کی میں یہاں سے ہلکا سا یہ جو ہے ریپ کو ہٹا دوں کہ کسی کی محنت کتنا رنگ لاتی ہے اور کتنی آگے تک جاتی ہے یہ پتہ چل جاتا ہے یہ دیکھئے دوستو جیسے سونے کی چمک ہوتی ہے ویسے سٹینلس سٹیل کی چمک برقرار ہے اور یہ اس طریقے سے اس میں لگ جاتے ہیں یہاں پر یہ سلائیڈرز لگ جاتے ہیں اور کوئی بھی پرابلم نہیں آتی ہے تو اسی میں سٹینلس سٹیل میں کروم اسی میں سٹینلس سٹیل میں بلیک اور اس کے بعد ایک ریزنبل پرائز کا کریش گارڈ لگ گارڈ ہماری ہانڈا ہائنس کے لئے اس میں بھی کروم ایویلیبل ہے سٹینلس سٹیل ایویلیبل ہے اور یہ دونوں جو لگ گارڈ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے ریزنبل پرائز میں ہے اس کے بعد ہانڈا ہائنس میں مڈگارڈ ایکسٹینڈر ہمارے پاس ایویلیبل ہے یہ دیکھئے آپ کے مڈگارڈ پر کوئی ڈینٹ نہ پڑے تو پیچھے یہ ریزنبل کی پیڈنگ کی گئی ہے دونوں کے اندر سٹینلس سٹیل ہیں کبھی جنگ نہیں لگے گا کوئی پروپلم نہیں آئے گی پھر اس کے بعد ہماری ہانڈا ہائنس اور ہانڈا آریس کے لئے بلیک میں بھی اور کروم میں بھی لیکن سٹینلس سٹیل ایویلیبل ہے یہ دونوں میں لگ جاتے ہیں وائزر اور بڑی سندر لگتی ہے گاڑی جیسے آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں لگا وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں ہانڈا آریس جس کا سمان بہت کم ہے لوگوں کے پاس لیکن رول بلٹ پہ سارا سمان ایویلیبل ہے سب سے پہلے یہ ہے کریش گارڈ یہ ویس سلائیڈرز ہے اور اس کی فٹنگ کی ہوئی بھی آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہی ہے ہانڈا آریس کا رس لگتا ہے تو واپسی کوئی پرابلم آتی ہے تو بھی واپسی اور اس کے بعد ہی ہیڈ لائٹ گریلز ہماری ہانڈا ہائنیس اور ہانڈا آریس کے لیے کتنی سندر لگیں گی سٹینلس ٹھل کی ہے کاسٹنگ تقریبا ساڑھے چار سو روپے کے آس پاس ہے بھائی ان کی اور سب چیز کی کاسٹنگ اگر آپ نے دیکھنی ہو تو انسٹا گرام پہ آپ ہمیں فالو کیجئے روائل بولٹ ایکسیسریز ورلڈ کے نام سے ہمارا ایک چھوٹا سا پیج ہے جہاں پہ ساری آپ کو پرائزنگ مل جائے گی اور ویب سائٹ کے اوپر بھی اب نئی طریقے کی ویب سائٹ لانچ ہونے جا رہی ہے جس کے اندر آپ کو بہت ایزی ہو جائے گا کوئی بھی پروڈیکٹ پرچیس کرنے کے لئے تو آج یہ جو ویڈیو ہے اس کی سب سے پہلا جو یہ میں نے دکھایا ہونڈا ہائنیس اور ہونڈا آر ایس ایک بار ضرور ویزیڈ کیجئے میں کہوں گا ہونڈا چلانے والے جتنے بھی میرے بھائی ہیں جو لیتے ہیں شورم سے ایک بار ویزیڈ کیجئے ہونڈا کے لئے آپ کو پتہ چل جائے گا کمد بھائیہ کے پاس کیا بھی لے والا ہے اور اس ویڈیو کی خاصیت کی بستی گورکپور یو پی سے موٹر سائیکل چلا کے بھائیہ ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر آگے ہمارے پاس انہوں نے وہ جو آفر والے ہمارے الوائز ہیں آگے انیس پیچھے پندرہ اور کافی ساری چھوٹی چھوٹی ایکسیسریز جب وہ صبح آئے دو تین گھنٹے میں نے ان کو سلایا میں نے کہا آپ آرام سے جا کے وہاں سو جاؤ سیٹ کور والوں کے اور اس کے بعد پھر آپ اٹھنا کیونکہ انہوں نے پھر واپس جانا تھا گورکپور تو میں ان کو بھی تو وہی کے چھوٹی سی ویڈیو آپ دیکھئے کہ یہ بندہ کہاں سے چل کے آیا ہے ہمارے پاس یہ دنیا گم دیتی ہے شریکے گم نہیں ہوتی کسی کے دور رہنے سے محبت کم نہیں ہوتی بات صحیح ہے یہاں نہیں ہے ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر دور بستی سدھار نگر بستی یو پی وہاں سے یہ گاڑی چلا کے رات میں پوری ڈرائیو کر کے ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر آئے کومبو آفر کے لئے کہ کمل بھئی پیچھے پندرہ انچی اور آگے انیس انچی پیچھے رات آئر بلکل نیا ڈال کے ایمر ایف کا اور یہ دو گھنٹہ ہمارے پاس آرام بھی کی ہیں اور اب یہ واپس بھاگ رہے ہیں کہ جی ہم رات کو پھر واپس جائیں گے تو بھائی اب آپ بتائیے اپنے بابے میں تھوڑا کام بہت اچھا لگا آپ کا میں اچھا نہیں لگا بلکل آپ تو بلکل اچھا ہے کام سب سے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کام اور اتنی دور سے جب آئے کیا سوچا یار میں کمل بھائی کے پاس جا رہا ہوں اور کیا مطلب کیا دماغ میں کیا جنون تھا آپ کی باتیں ہیں میری بات ہیں میری بات ہیں تو وہ جو چیز ہے آپ کو یہاں رویل بلٹ پہ ملی یا نہیں ملی پریوار کے صدد سے ہیں آپ بلکل ہیں کچھ کہنا چاہیں گے یہاں پر دو سال سے ہیں ان کے چینل کے مادن سے اور سر کا برابر ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں آپ کا کام اس بار بہت اچھا لگا اب پرمننٹ آپ سے بھی ملیں گے بھائی ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر دور سے مت آئیے گا جو سمان چاہیے میں وہاں بھیجوا دوں گا نہیں اب جب نہیں آئیں گے مطلب گاڑی میں انچی سر سیٹنگ کی بات تھی وہاں سیٹنگ نہیں ہو پاتی تو ہمارا پیسہ بیکار ہو جاتا یہاں ہماری سیٹنگ ہو گئی آپ دیکھ لیے وہاں میرا اگر مالیا میں لے بھی جاتا تو سیٹنگ نہ ہو پاتی تو پیسہ بیکار اب بستی میں سیٹنگ اس کو کہتے ہیں دلی میں سیٹنگ کسی اور چیز کو کہتے ہیں تو جیسے آپ کے گاؤں کے پاس سے ہمارا وکی آئیے وکی جیرہا ایک بار آئیے یہاں پر ویڈیو میں وکی بھی آئیے وکی بھائیہ بھی تو بس ٹھیک ہے یہ بچہ ہمارا تیار ہے یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے یہاں فرنچائزی چھوڑو سب آپ کا ہے کوئی ٹینشن نہیں تو آخری والا میرا ڈیولوگ یاد ہے کہ جائے بھولے نات کی چندہ نہیں کسی بات کی شکریہ سو دوستو آپ پیار کرتے ہیں آپ وشواس کرتے ہیں میں اس پیار اور وشواس کو ساتھ لے کے جو ایشولڈرز ہیں ہیوی ہوتے جارہے ہیں کیونکہ جیسے جیسے پریوار بڑھتا ہے جمعہ داریاں بڑھتی ہیں کہ میرے سے کوئی ایسی چھوٹی سے بھی چوپ نہ ہو کہ آپ لوگوں کا دل دکھے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے میں یہ مانتا ہوں کیونکہ بھگوان سے بھی لوگ اللہ سے بھی لوگ نراز رہتے ہیں تو میں تو ایک چھوٹا سا ان کا ایک تنکہ بھی نہیں ہوں اور بس یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کسوٹی پہ کھرا اترتا چلوں تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی پھر جلدی ملاقات کروں گا ایک بار پھر یہ ریکویسٹ کروں گا جو اتنی دور سے آنا چاہتے ہیں بھائی ایک بار ہمیں انٹی میٹ کیجئے اگر آپ کے آس پاس کہیں ہمارے لڑکے کام کرتے ہوں گے تو میں سارا سامان بھیج کے وہیں فٹ کرا دوں گا ساڑھے آٹھ سو نو سو کلومیٹر ڈرائیو کر کے صرف ایکسیسریز لگوانے کے لئے تھوڑا سا رسک ہوتا ہے بھائی یہ دونوں ہاتھ جوڑ کے میری وینیتی ہے تو پلیز اگر آنا ہے تو جرہ ہم سے بات جرور کر لیجیے اور ہمارے سارے نمبر آن رہتے ہیں کوئی کہے گی فون نہیں اٹھاتے ہیں ایسا نہیں ہے ہنڈیڈ پرسنٹ فون اٹھتا ہے اور بات ہوتی ہے واتس اپ پہ بھی ہوتی ہے ای میل پہ بھی ہوتی ہے اگر کہیں کوئی آپ کو کچھ نہیں ریپلائی ملتا تو کمل بھائی بیٹھیں گے کملانان.gmd at the rate of gmail.com پہ آپ ای میل کر دیجئے میں ہنڈیڈ پرسنٹ ریپلائی کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی پھر جلدی ملاقات کروں گا کیونکہ میں ہوں اپنوں کا کملانان وندے ماترم جہن سلام